پٹنا کے آسرہ شلٹر ہوم میں دو محلاؤں کی سنگدگ دموت کے بعد اس کی سنچالکہ اور مالک کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے جانچ کی شروعات میں ہی یہ سامنے آ گیا کہ منیشہ دیال نام کی سنچالکہ سیاست کے گلیارے میں بھاری رسوک رکھتی تھی تمام بڑے نیتاؤں کے ساتھ اس کی تصویر سامنے آنے کے بعد بیہار کی راجنیتی میں بھوچال آ گیا اس مسکراتی ہوئی تصویر میں بیہار میں راجنیت کے سب سے بڑے فریب کی خوج ہو رہی ہے ڈالاش شروع ہوئی تو ایسے ایسے چہرے سامنے آنے لگے کہ لوگوں کی زبانیں کھلی کی کھلی رہ گئی منیشہ دیال بیہار کی گلہ کارٹ راجنیت پہ دلیے دویش کے بیچ پل تھی منیشہ دیال جیڈیوں والے شام رجک پلک پاوڑے بچھائے رہتے تھے آج جیڈی والے مردنجے تیواری کے ساتھ اٹنا بیٹنا تھا تو پور مانتری شیوچرن دا سواغت میں کھڑی رہتے تھے جلوہ ہوا کلتا تھا منیشہ دیال کا نہیں کیسے ہوتا بڑے بڑے منتری سواغت میں دسترخان سجاتے تھے ویپکش کے ماننیے بھی ان کی سمات سیوہ کے پیچھے لگٹو تھے اور یہ سلسلہ جاری ہی رہتا اگر پٹنا کی آسرا ہوم سے دو آٹھتوں کی لاشیں نہ نکلتے اور یہ بھید نہ کھلتا کہ ان کی لاشوں کو جبران ٹھکانے لگانے کی کوشش ہوئی پروف ہے میرے پاس کچھ بھی گلت کام نہیں کوئی گاڑیاں نہیں آتی تھے لیکن آپ نے پولیس کو انفرم کیوں نہیں کیا کیا انفرم کیا کسا نہیں کیا پی ایم جز دن گھٹنا ہوا سیم دن انفرم کیا ایس ڈیو کو کیا مجیسٹریٹ کو کیا میل ہے سارا پروف ہے ہمارے پاس ابھی تو ہم لوگ تو جانچ کر کے نکلے ہیں اور ہم نے کہا کہ یہ فیار درج کیا جا رہا ہے سنسطہ کے بروس سنسطہ کے سنچالے کے بروس سر پورے کونلک کے لوگ رہے ہیں جو بھی راتری میں جنہوں نے اس کو اٹینڈ کیا ہے ایسے کمال کے ڈی ایم صدیوں میں کبھی کبھار اوتار لیا کرتے ہیں یہ تنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی ہوش نہیں آیا کہ چلیں ذرا زلے کے شیلٹر ہومز کی حالت دیکھ لیں بتاتے ہیں کہ مکہ منتری نتیش کمار کے خاصم خاص افسر ہوا کرتے ہیں ڈی ایم صاحب اب جب ماتے پر ہو سی ایم کا ہاتھ تو فکر کی کیا بات آرام سے دفتر جاتے چائے ناشتہ کھانا کرتے گپ لڑاتے اور آ کر چین سے سو جاتے لیکن اس نیند میں شنیوار کو اس وقت کھلل پڑ گئی جب آسرا ہومز کی دو محلاؤں کی موت ہو گئی آسرا ہومز نے اسے نپٹانے کی کوشش کی تو بھید اور کھل گئے یہاں پر پچھتر محلائیں رہتی ہیں اس شلٹر ہوم میں اور شکروار کو یہاں رہنے والی دو محلاؤں کی سندگد حالت میں مرتی ہو گئی تھی جس کے بعد انہیں اسپتا لے جایا گیا تھا پی ایم سی ایچ جہاں پر ڈاکٹر نے اسے ان دونوں کو مرت گھوشت کر دیا تھا اور اس کے بعد ہی پورا ویواد شروع ہوا اس شلٹر ہوم کو لے کر آسرا ہوم کے مالکان کی خود شروع ہی پتا چلا منیشہ دیال کی مایا ہے اس کے پیچھے آسرا ہوم کے سچی ہوا کرتی ہے منیشہ دیال اور مالک ہوا کرتے ہیں چرنتن کمار نام میں ہی چنتن اوپر سے چرنتن تو کون کیا بگاڑتا رات رات پھر لڑکیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی آسرا ہوم سے وہ تہشت میں کام تھی لیکن زبان کوئی نہیں کھولتا رات میں آتی تھی تو لڑکیوں کا چیخنے چلانے کا آواز آتا تھا یہاں پہ رات میں حلہ ہوتا تھا نیند نہیں اچھی آتی تھی گاڑیاں آتی تھی اب کس پرپس سے آتی تھی وہ تو میں نے بتا سکتی لڑکیاں جب چیختی تو پورے محلے کی نیند اچھٹ جاتی لیکن سرکار میں کون سنتا کیونکہ نتیش کمار کی پارٹی سے لے کر تیجسوی آدو تک کی پارٹی میں منیشہ دیال کی سیوہ میں تت پر رہنے والے بڑے بڑے نیتا تھے تو سوال اٹھانے والوں اور جواب دینے والوں کے بیچ جذبات کا پل ہوا کتی تھی منیشہ دیال اس کے پروپکار کے قدردان پارٹی لائن سے اٹھ کر کھڑے رہتے تھے ان کے لئے منیشہ دیال کی جلوہ فروشی کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سویم سیوی سنسٹھاؤں کی لائن لگا دی تھی آسرا ہومز کو چلانے والے انمائیہ یومین ریسورس فاؤنڈیشن کے علاوہ کم سے کم پانچ سویم سیوی سنسٹھاؤں سے جڑ کر وہ ساماجی کو تھان میں لگی ہوئی تھی اب پولیس پتہ لگا رہی ہے کہ آخر منیشہ دیال میں ایسے کون سے نصر کی کون تھے کہ بڑے بڑے نیتا ان کے سامنے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں روحیت کمار پٹنا آج تک دو دن پہلے پٹنا کے آسرا ہومز سے محلاؤں نے بھاگنے کی کوشش کی جب تک اس کے قرآنوں کا پتہ چلتا تب تک دو محلاؤں کی موت کی خبر آ گئی آسرا ہوم چلانے والوں نے معاملے کو رفا دفا کرنے کے لئے انہیں انفال میں ٹھکانے لگانے کی کوشش کی لیکن اس کے پہلے ہی بات سریعام ہو گئی ہنگامہ مچ گیا لوہے کے ان دروازوں کے بھیتر ایک قید خانہ تھا عورتوں کا ویبھت قید خانہ کوئی نہیں جانتا کی اندر ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا کوئی نہیں جانتا کی وہ کس حال میں رہتی تھی کوئی نہیں جانتا کی وہ کیسے رہتی تھی کیا کھاتی تھی کہاں جاتی تھی کون آتا تھا لیکن ایک تین اس لوہے کے دروازے کو دو موتوں کے پرہار نے توڑ دیا دو بچیاں لائے گئیں تھیں شنیوار کو راتے میں قریب ساڑھے نو بجے اور جب جانچا گیا تو وہ مرت تھی بیہار کی بج بج آتی ہوئی ویوستہ پہ دھیر پر لاج بھوکتے نیتیش کمار اور سوشیل موڈی کے سنیوکت جنگل راج پر جزبات کی جوالائے سلگ اٹھی مزفرپور کی آگ تھنڈی بھی نہیں پڑی تھی کہ پٹنا کے آسرہ ہوم میں جاری بے دردی نے بیہار کی راج کیے نیتکتہ کو بھسم کر دیا دیکھیں ایک بہت مرتون چیز ہے کہ جتنے بھی یہاں پر محلائے رہ رہ رہی ہیں ان کو کسی نہ کسی درہ کی مانسک بیماری ہے اور کہیں نہ کہیں ان کو بھی اپنے آپ کو کہنے بتانے کرنے میں ان کو کافی کٹنائیاں ہوتی ہیں ویسے تو ڈی ایم کو ڈسٹرک میں جی سٹیٹ کہتے ہیں لیکن پٹنا والے بھائی صاحب کو درد میں جی سٹیٹ کہنا چاہیے چاکو سے جگر کٹ کر کٹورے میں رکھ دیتے ہیں قسم سے اگر آسرا شلٹر ہوم کی محلائیں بیمار تھی تو آپ کو کیا ستنا رائن کی کتھا باچنے کے لیے رکھا تھا بابو کبھی تاک ہی آتے ڈاکٹر نرس لے جاتے دو چار پتہ دوائی بٹوا دیتے لیکن نہ کاریالے کی کرسی توڑ کر اٹھتے تو بدن ٹوٹنے لگتا تھا صاحب کا سیدھے ڈی ایم کوٹھی میں جا کر پسر جاتے مکہ منتری نتیش کمار مزفرپور کی گھٹنا کی سی بی آئی جاج کروا کے سوچ رہے تھے کہ پنڈ چھوٹ گیا لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ پاپ کی جو اٹاریاں ان کی سرکار نے شلٹر ہوم کے نام پر آباد کر لکھی ہیں وہ گلے سے لٹک جاتے ہیں اور اگر اس سرکشہ کے گھر میں ہی اس کے ساتھ یا تو اس کی ہتیاں ہو جاتی ہے یا اس کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے تو اس سے بڑے دکھی بات کیا ہوگی ہوا یہ کہ دس اگست کو اس شلٹر ہوم سے کچھ محلاؤں نے بھاگنے کی ناکام کوشش کی اور اسی رات اس شلٹر ہوم سے دو محلاؤں کی موت کی خبر آئی آنن فانن میں آسرا ہوم کی دیکھ ریک کرنے والوں نے دونوں کو اسپتال پہنچایا دو بچیاں لائے گئیں تھیں شنیوار کو راتے میں قریب ساڑھے نو بجے اور جب جانچا گیا تو وہ مرت تھی مد چکی محلاؤں کا علاج کیا ہوتا لہٰذا پوسٹ موٹم ہوا اور پوسٹ موٹم میں بتایا گیا کہ دونوں کی موت بیماری سے ہوئی ہے لیکن پرشاسن جب تک حالات کو سمجھ پاتا ایک محلہ کا انتیم سنسکار بھی کیا جا چکا تھا اس کے بعد شلٹر ہوم کے سچیو منیشہ دیال اور مالک چرنتن کمار کو گرفتار کر لیا گیا بیہار کی راجدھانی میں نتیش کمار کی ناک کے نیچے 78 عورتوں کی زندگیوں کو نرک پناہ دینے والے منتریوں کے ساتھ شاندار دعوتیں اڑا رہے تھے وپکش کے نیتاؤں کے ساتھ پوٹو کھچوا رہے تھے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نارے لگا رہے تھے یوہید کمار سنگھ پٹنا آج تک لیدیس خبروں کے لیے یوہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے